میں آج اپنی جوڈیشری کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بلکل غلامی سے بچانے کے لیے آپ روک سکتے ہیں ہم تو کھڑے ہیں میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی اس ظلم کو نہ اس غلامی کو لیکن میں اپنی جوڈیشری سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے آپ میں سے وہ لوگیں جو ایک وقت یاد رکھیں گے جو نام ہو گئے کہ جی وہ دیکھیں وہ آدمی جب یہ ملک کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے ملٹری کوٹس کی طرف لے کے جا رہے تھے میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی ازادی کے لیے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے بارے چرے جو پہلے ہی سے گرے ہوئے ہیں طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں مارشل رول لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت مارشل رہے ہیں اس کے بعد جب یہ دونوں آئے دو خاندان آئے انہوں نے جب لوٹا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لوہ ہوتا ہے جس ملک میں رول آف لوہ نہیں ہے وہاں طاقتور کمزور کے پرحاوی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیوں دینی پڑیں گے کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ کے ہیں آزادی کے لیے ایک قربانیوں اور جدوجید دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور زلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسا موقع شد آئے نا آپ نے اس سے کسی سے نہیں گبرانا قوم نے کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے کترے تک ہم نے لڑنا ہے